موسیقی چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں شاپنگ کے آخری چند گھنٹے باقی کراچی سے لہور، بشاور سے کوئٹہ، فیصلہ باد سے ہیدراباد تک ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں خریداروں کا رش، بازار اور دکانیں خریداروں سے بھر گئی بچے اور خواتین شاپنگ میں سب سے آگے کسی کی خریداری پوری تو کسی کی اب بھی ادھوری مردوں کو منپسند کرتوں کی تلاش تو خواتین لباس کے بعد میچنگ کی جوری اور چوڑیوں کی تلاش میں جس کی شاپنگ ہو گئی وہ بناو سنگھار کے لیے بیوٹی پالر پہنچ گئی فیشر، ہیر ڈائے، ہیر کٹنگ، سٹائلنگ اور بہت کچھ خواتین سجنے سورنے میں سب سے آگے چاند رات پر مہندی کے سٹالز پر رونقے بڑھنے لگی لڑکیاں خوبصورت ہاتھوں پر حسین مہندی لگوانے میں مصروف نیل آٹھ کی مانگ میں اضافہ منفرد نظر آنے کے لیے مردوں نے بھی سلونز کا رکھ کر لیا چونکہ اس عید کا نام ہی میٹھی عید ہے تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میٹھا کس قدر ضروری ہے میٹھی عید پر میٹھا نہ ہو تو پھیکی لگے شیر خورمہ اور سوئیان عید کا لازمی جس میل ملاقاتوں کے لیے مٹھائی اور کیک لے جانا بھی روایت ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں آج عید الفطر مذہبی جو شجسپے سے منائی چاہے گی نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوں گے وزیراسم شہباز شریف کی اہل پاکستان سمیت پوری امت مسلمہ کو مبارک بات سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں عید الفطر منائی گئے مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے بڑے اجتماعات یو اے ای قطر یورپ برطانیہ اور امریکہ میں بھی عید ترکیہ انڈونیشیا فلسطین اور افغانستان میں بھی نماز عید کی ادائی کی خوشی ضرور منائیں مگر دوسروں کی جان سے نہ کھیلیں احتیاط کریں کراچی میں عید کا چاند نظر آنے کی خوشی میں ہوای فائرنگ کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہوئے خواتین اور بچے بھی شامل سابق وزیراعظم بھیان عواز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات مریم نواز اور اسحاق دار بھی شریک ہوئے لیگ قائد نے شاہی خاندان کا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پر شکریہ دا کیا مستقبل میں پاکستان کے اندر سعودی سرمایہ کاری بڑھانے پر تھپادلے خیال ملک میں ایک ساتھ انتخابات کروانے کا مشن وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی قیادت اور قانونی ماہرین کے ساتھ بیٹھک سیاسی جماعتوں سے رابطوں پر مشاورت ایاس صادق اور خاجہ صادق رفیق کا اصد کیسر سے رابطہ بازابطہ بات چیف کی دعوت دے دی اصد عمر نے اصد کیسر سے کہا مذاکرات کی بات خوش آئند ہے مگر حکومت تاخیری حربیں استعمال کر رہی ہے تحریک انصاف میں انصاف نہیں پیراشوٹرز نامنظور ٹک ٹوک کی غیر منصفانہ تقسیم پر کارکوناک بکولا لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون سے محروم شرافت کو ٹکٹ دینے پر شدید اہتے چاہت سمان پارک کے باہر نارے فیصل آباد میں بھی پرانے ورکرز نظر انداز تیرہ نئے امیدواروں کو ٹکٹ جاری شہباز گل اور شکیل شاہد محروم رہ گئے رانہ سنہ کو ہرانے والے میہ وارس کو بھی ٹکٹ نہ ملا ای ٹی آئی رہنما نے عمران خان کو رانگ نمبر قرار دے دیا اس نئے پاکستان کے لیے جان بھی دی مال بھی دیا ٹائم بھی دیا لیکن دکھ کوئی نہیں ہے اپنی خوشی سے دیا جو دیا کسی پہ احسان نہیں کیا اس ملک کے لیے کیا اپنے بچوں کے لیے کیا لیکن ہم نے وقت ضائع کیا کپتان آپ رانگ نمبر ہیں ٹکٹوں کی تقسیم پر احتجاج عمران خان نظر سانی کو تیار کہتے ہیں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر چار رکنی مفاہمتی کمیٹی بنا دی نظر سانی کی درخواستوں پر آج سے 26 اپٹرل تک غور کیا جائے گا پارٹی ٹکٹ نہ ملا شاہ محمود قریشی، حماد ازہر اور فواد چودری وزارتِ آلہ کی دوڑ سے باہر پروے صلاحی، مونس صلاحی، اسمان بزدار اور اسلم اقبال کے امیدوار بننے کا امکان پی ٹی آئی کی غیر مشروط حمایت پر پروے زلاحی سے وزارتِ آلہ کا وعدہ کیا گیا تھا ہم یہ الیکشن چاہتے ہیں لیکن پورے ملک کا الیکشن مرکز میں بھی اور چاروں صبحوں میں بھی اور کسی ایک صبح میں الیکشن ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے جس الیکشن پر 21 ارب روپیہ خرچ ہو رہے ہیں وہ ہونے سے پہلے متنازع بن گیا ہے 21 ارب سے ہونے والا پنجاب الیکشن پہلے ہی متنازع ہو چکا ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات چاہتے ہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں الیکشن پارٹیوں نہیں عوام کا مسئلہ ہے فضل الرحمان کے بیانات ان کا جمہوری حد قرار سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ویل باقاعدہ قانون بن گیا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا صدر مملکت نے دو بار بل دستخط کے بغیر واقعز بھیجوایا سپریم کورٹ نے عدالتی اصلاحات بل پر عمل درامت روک رکھا ہے رحیم یار خان کے کچھے میں پولس آپریشن جاری ڈاکھوں کا پولس پر راکٹ لانچر سے حملہ نگرہ وزیرعالہ اور آئی جی پنجاب کا علاقے کا دورہ پولس حکام نے بریفنگ دی محسن نقوی نے کہا آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچا کر علاقے میں امن قائم کریں گے آئی جی پنجاب عثمان انور کہتے ہیں علاقے میں تربیت یافتہ تہشت کرد موجود ہے مگر نہ ہماری حمد ختم ہوگی ناس لہا ترخم بارڈر پر پاک فوج کی امدادی کاروائیوں کے دوران لینڈ سلائیڈنگ امدادی ٹیمیں اور دیگر افراد محفوظ رہے ملبے سے مزید دو لاشے نکال لی گئیں جہاں مہاک افراد کی تعداد ساتھ ہو گئی معاشی مشکلات میں مہنگائی بہت پڑ گئی ہے خریداروں کا شکوا تاجروں نے بھی تائید کر دی کہتے ہیں اس سال عید کی شاپنگ پر روایتی گہمہ گہمی نظر نہیں آئی جرمن کراچی تاجر اتحاد اتیق میر کے مطابق کزشتہ سال کی نسبت اس سال خریداری محس چالیس فیصد رہی پاکستان سمیت دنیا بھر میں زمین کی حفاظت کا دن بین الاقوامی ادارے نے روا سال زمین میں سرمایہ کاری کا نعرہ دیا دنیا کو مل کر آنے والی نسلوں کے لیے زمین پر زندگی کی حفاظت کرنا ہوگی خوبصورت دھرتی کا خیال رکھنا ہوگا گیم سٹھ میچ عید کا مزہ کرے گا دوبالہ تینوں دن سپر سٹارز کے سپر انٹرویوز آج شاہد آفریدی اور شاہین آفریدی ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے دوسرے روز سٹیٹ سٹار نسیم شاہر فیملی کے ساتھ ہوگی کب شک عید کے تیسرے دن ویمنز ٹیم کی کپتان نداردار بنیں گی مہمان تو دیکھتے رہیے سما عید مبارک بابر آزم شاہد آف خان اور شاہین آفریدی کا پیغام خوشیوں بھرے دن کو اپنے پیاروں کے ساتھ جوئے کریں سب کا خیال رکھیں کھلاڑیوں نے افتقار احمد سے عید سے پہلے عیدی مانگ لی موسیقی